بسم اللہ الرحمن الرحیم عرصے تک کافی دیر تک ان کا کافلہ رکا رہا پھر اچانک پتا چلا کہ علی مین گنڈا پرو صاحب اسلام آباد میں داخل ہو گئے داخل ہوتے ہی وہ سیدھے کے پی کے ہاؤس پہنچے جہاں جا کے انہوں نے اپنے کارکنان سے کہا کہ وہ نوافل ادا کریں اور اس کے بعد اگر وہ ڈی چوک جانا چاہیں جا سکتے ہیں لیکن ڈی چوک جانا کوئی اتنا ضروری بھی نہیں ہے وہ اپنے قائد عمران خان صاحب کے اگلے حکم کا انتظار کریں گے اس کے بعد سے بڑی متضاد خبریں سامنے آ رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ علی مین گنڈا پرو صاحب جو کے پی کے وزریالہ ہیں انہیں حب سے بیجاہ میں رکھا گیا ہے یہ پی ٹی آئی کا دعوی ہے دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے وہ پشابر واپس جا چکے ہیں سوشل میڈیا پر مختلف قسم کی کیاس آئیاں بھی کی جا رہی ہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ابھی کے پی کے ہاؤس کے اندر ہی موجود ہیں کیا واقعی وہ کے پی کے ہاؤس کے اندر موجود ہیں یا پشابر واپس جا چکے ہیں اس کا ابھی تک اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے مختلف دعوے سامنے آتے ہیں پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اپنے اتجاز جاری رکھے گی اور ڈی چوک میں ان کے لوگ پہنچتے رہیں گے اور پنجاب کے اندر بھی لوگوں کو آج منارہ پاکستان پر پہنچنے کی اپیل کی گئی تھی کافی بڑی تعداد میں کریک ڈاؤن بھی کیا گیا راستے بند کیے گئے لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو لاہور کافی پرسکون رہا لاہور میں پی ٹی آئی اس لیے بھی کوئی بڑا مظہرہ نہیں کر سکی کہ شاید تمام کارکنان کا فوکس اسلام آباد کی طرف تھا پھر کے پی کے سے آنے والا کافلہ اسلام آباد پہنچا اس کے بعد ابھی تک صورت عالمہ یہی ہے کہ لیڈرشپ تو موجود نہیں ہے لیکن بعض جگہوں پر ٹولیوں کی شکل میں کارکنان موجود ہیں سوالات بڑے ہیں آج کے پرام کے حوالے سے کیا پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں ڈی چوک پر آ کر حاصل کیا کرنا چاہتی تھی کیا وہ اس میں کامیاب ہو پائی عمران خان صاحب کو رہ کروانے کے حوالے سے ایک چیلنج دیا گیا تھا الٹی میٹم دیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا ہم آئینی ترمیم بھی منظور نہیں کرنے دیں گے کیا پی ٹی آئی اس میں کامیاب ہو گئی دوسری طرح دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے اوپر کئی سوالات اٹھتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جماعت جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے جو جمہوریت پر یقین لگتی ہے تو اسے تمام اپنے معاملات پارلیمنٹ کے اندر ہی تیہ کرنے چاہیے انہیں اگر آئینی تر میم کو روکنا ہے تو اس کا راستہ بھی پارلیمنٹ ہی ہو سکتی ہے دوسری طرف اگر پاکستان تحریک انصاف نے اتجاج کرنا ہے تو اتجاج کا طریقہ کار بھی بڑا واضح ہونا چاہیے کیونکہ ماضی کے تجربات یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی سیاسی جماعتیں یہ وعدہ کرتی ہیں کہ وہ بی چوک سے آگے نہیں جائیں گی وہ آپ پارا سے آگے نہیں جائیں گے وہ میلڈی چوک سے آگے نہیں جائیں گی لیکن جو ہی کارکنان کی تعداد اکٹھی ہو جاتی ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے جا پہنچتے ہیں جس کی وجہ سے پورا اسلام آباد کا نظام محتل ہو کر رہ جاتا ہے اس میں بھی آج کے پرانبے گفتگو کریں گے اور اس کا جائزہ لیں گے کہ کیا پاکستان اب اسی طرف بڑھ جائے گا کہ اگر کسی سیاسی جماعت کو اپنے مطالبات منوانے ہوں گے تو وہ گھراؤ کرے گا وہ گھراؤ کرنے کے بعد چڑھائی کرے گا اور چڑھائی کرنے کے بعد وہ اپنے مطالبات منوالے گا یا ایسی اگر ریاست کی طرف سے انہیں روکا جائے گا اور ریاست کامیاب ہو جائے گی تو پھ یہ منوائے جاننے والے مطالبات کہاں رہ جائیں گے میرے ساتھ موجود ہیں آج کے پرانبے مسلم لیگ نواز کے سینر رہنماء راجہ کمرو اسلام صاحب راہ صاحب آپ کا بہت شکریہ انکرسات تشریف رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء ندیم قریشی صاحب اور میرے ساتھ موجود ہیں سینر صافی انکر پرسن امیر عباد صاحب جبکہ سینر تذیعہ کار حیدر نقری صاحب ہی مہارے ساتھ آج کے پرانبے شریکیں گفتگو ہوں گے مدیم قریشی صاحب علی مین گنڈا پر صاحب کہاں ہیں کیونکہ متضاعت اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کوئی کہہ رہا ہے گفتار ہو چکے ہیں کوئی کہتے ہیں انہیں حب سے بیجاہ میں رکھا گیا ہے کچھ اطلاعات ہیں کہ وہ کے پی کے ہاؤس کے اندر موجود ہیں پشاور جانے کی اطلاعات بھی ہیں پھر اگر بات کی جائے لاہور میں پنجاب کے اندر آپ پنجاب اسمبلی کے رکن بھی ہیں یہاں کہا جاتا تھا کہ دو بجے لوگ پہنچیں گے پنجاب کے اندر اتجاجی مظاہر منارے پاکستان نہ پہنچ سکے اگرچہ سختیاں تھی راستے بند تھے لیکن لاہور سے کارکنان جو پہنچ سکتے تھے منارے پاکستان وہ کیوں نہ پہنچے اب اسماللہ مانے نہیں کیا کہ سب سے مہتے ہیں تو میں علی امین گنڈا پر صاحب کے حوالے سے گزارش کر دوں ان کا پاکستان تحریک انصاف کی کسی لیڈلشپ سے رابطہ نہیں ہے اور جس طرح سے ایک فستائیت حکومت کی طرف سے جاری ہے تو حکومت بھی بتا سکتی ہے کہ وہ کہاں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت مرکزی قیادت ہیں اور جس طرح سے ان کے ساتھ ان کے کافلے کے ساتھ اور پھر دیگر مظاہرین کے ساتھ جن کو بار بار پیغام دیا گیا اور لوگوں نے دیکھا دنیا نے دیکھا میڈیا نے دیکھا کہ ہم پورا من لوگ ہیں ہم پورا من لوگ ہیں آج بھی ہماری طرف سے کسی ایک بھی پولیس پر یا کسی اور ادارے کے افسر پر کوئی اٹیک نہیں ہوا بلا با ہاؤزنڈز میں شیلنگ مدیم کنشی صاحب اسی سے زائد پولیس والے زخمی ہیں علی مین گنڈاپور صاحب کو دیکھا جاستا ہے ویڈیو کے اندر کے وہ اپنے جو سامنے ان کے پولیس ایلکار ان کے ساتھ تھے ان کو فائرنگ کا اشارہ کر رہے ہیں فائرنگ کرنے کے جب پولیس صاحب کے ساتھ ہو کی پی کے کی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس طرح سے کسی پورمر اتجاجی مظاہرے کے لیے ملک صاحب میں بالکل تردید کرتا ہوں اس طرح کی کسی بھی بات کی نہ ہی کسی پلان کا حصہ ہے کس پر فائرنگ کریں گے پولیس ہماری اپنی ہیں یہ جو سیکیورٹی فورسیز کے آفسرز ہیں وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ اپنے کمالگی باز مان رہے ہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی ذاتی پرخواش تو نہیں ہے کسی بھی نویت کا اور ہم اگر پورمر اتجاج کر رہے ہیں آپ نے لاہور کی بات کی ہے میں لاہور شہر میں موجود ہوں آپ حالات دیکھیں آپ لاہور کے عام شہری سے پوچھیں is it possible کہ وہ مال روڈ سے منارے پاکستان کی طرف جا سکے کیا دادہ دربار سے آگے جانے کی جگہ ہے کسی جگہ ایک طرف لوگ فرماتے ہیں آپ نے بھی وہی بات کیا جو حکومتی ترجمان میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ حلقہ جس پہ آپ کہتے ہیں آپ جیتے ہوئے ہیں مینوار شیف ہارے ہوئے ہیں وہاں ہی منارے پاکستان کے ساتھ آپ کے حلقے ہیں سارے وہاں سے لوگ منارے پاکستان پہ آ جاتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ارض کر دوں حضور کس طرح سے لوگ آئیں گے جب ہزاروں کی تعداد میں سینکڑوں کی تعداد میں کنٹینرز لگا کے راستے بند ہوں گے جگہ جگہ پولیس فورسز گھڑی ہوں گی شیلنگ ہوگی اس وقت آپ منارے پاکستان کی طرف جا کر حالات کا مظہر آپ پوچھیں اپنے کسی ریپورٹر سے پوچھیں مجھے اس بات کی ویسے بڑی حیرانی ہوتی ہے ملے صاحب ایک طرف کہا جاتا ہے لوگ نہیں آئے دوسری طرف یہ جو پورا پورا دن پریس کانفرسز ویسی صاحب یہ بات تمہیں آپ کی مان لیتا ہوں میں خود وہاں پہ ہو کے آیا ہوں ہر جگہ پہ لاہور میں گھوما ہوں یہ بات مان لیتے ہیں کہ ملتان سے نہیں آنے دیا ہوگا یہ بات مان لیتے ہیں موٹر پہ بند ہوگی یہ مان لیتے ہیں کہ شیخ اپرا سے لوگ انٹر نہیں ہو سکے ہوں گے اہلی آنے لاہور تو نکل کے وہاں پہنچ سکتے ہیں پیدل جا سکتے ہیں دیکھیں حضور اس قدر بربریت میں اس قدر ظلم اور جبر میں اس قدر زیادتی میں جس طرح سے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں پورا من پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ پاکستان کے بچے ہیں یہ پاکستان کے بیٹے ہیں پاکستان کی بیٹی ہیں ہمارے بین بھائی ہیں یہ حکومت وقت سے صرف ایک مطالبہ کر رہے ہیں اس ملکی سپریم کورٹ پر حملہ نہ کریں اس ملک کے آئین کسا کھلوار نہ کریں اس ملک کے پاپولر ترین لیڈر کو ناجائز جیلوں میں نہ رکھیں آپ کا اقتدار کسی کا ب اقتدار ہمارا بھی اقتدار یہ سب آردی ہوتے ہیں میاں نواز شیف پاپولر نہیں تھے شاید خاکان اباسی پاپولر نہیں تھے مسلم لیگ نواز کے رانہ صلو اللہ پاپولر نہیں تھے ان کو پکڑ کے کہتے تھے جیلوں میں بند کریں گے تو پرائیم نیسٹر پاکستان نے تو بند نہیں کیا نا حضور آپ خود کا کرتے تھے ملک صاحب وہ ساری سرکاری مشینریز ہی آج بھی اپنی ڈیوٹیوں پر تائنات ہے میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں دو چار کیسز کو تو پروب کر دیں کریں جورت اتنی رانہ صلو اللہ والے چودہ کلو ہیروین والے کیس کو پروب کر دیں وہ پرائیم نیسٹر پاکستان نے تو اس کو نہیں پکڑا تھا جا کر نہ کسی فیڈرل میریسٹر نے پکڑا تھا کسی آفیسر نے پکڑا ہوگا کسی آفیسر نے افجار کی ہوگی کسی آفیسر نے چالان مرتب کیا ہوگا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا دون دیں مجھے میاں نواز شریف وہ بندہ جسوں کہتے تھے مجھے کیوں نکالا بتائیں قوم کو آج ان کے بھائی کی حکومت ہے پہلے اب ان کے بھائی کی حکومت تھی نہ کھیلیں اس قوم کے ساتھ یہ کلوار اس قوم کے ساتھ یہ کلوار نہ کھیلیں پاکستان کا راسہ امیسٹر یہ آپ لوگ ختم کر رہے ہیں میں حکمران وقت سے مطالبہ کر رہا ہوں میں حکمرانوں کو یہ اپیل کر رہا ہوں آپ جو ظلم اور ستم یہ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں وقت میں بدلنا ہے انشاءاللہ ہم یہ نہیں کریں گے ہم اس کے رمضار نہیں ہیں حکومت کے دعوے وزیر داخلہ کے دعوے اسلامباد میں نہیں آنے دیں گے سخت ایکشن لیں گے فوج طلب کر لی گئی ہے اگر سخت ایکشن لینا نہیں تھا آنے ہی دینا تھا علی امین گنڈاپور صاحب آرام سے موٹر ویس اترے پروٹوکل کے ساتھ کے پی کے ہاؤس پہنچ گئے نہ کسی نے راستے میں روکا نہ کسی نے وہاں کے کافلے کو روکنی کی کوشش کی تو پھر یہ سارا ایک دو دن سے اسلامباد کو بند کرنے کی ضرورت کیا تھی دیکھیں یہ بات سمجھاتی ہے کہ اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو نو مئی کو بھی لاشیں چاہیے تھیں کسی کو اور وہ زخمی چاہیے تھے وہ سانیہ چاہیے تھا اس وقت بھی ہم سے یہی گلا کیا جا رہا تھا کہ جی پولیس کی در تھی اس نے روکا کیوں نہیں فوج کی در تھی اس نے روکا کیوں نہیں جی ایچ کیو یادگار شہدہ سارے پورے پاکستان میں جو ملٹری انسٹالیشنز کی ان پر حملے ہوئے ابھی پھر آپ اگر واپس تھوڑا سا یہ اسلامباد پروٹوکول کے ساتھ آنے سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں سو کے لگ بگ پولیس کے لوگ جو اٹک کے اور پنڈی کے اسپتالوں میں موجود ہیں انہوں نے گولیاں لگی ہوئی ہیں اکثریت کچھ تو چلیں کچھ اور پتھراؤں سے یا کسی اور چیز سے زخمی ہوئے لیکن گولیوں واپس آتے ہیں تو اس پر بات کرتے ہیں جو آپ نے ابھی بات کی کہ کارکران موجود ہے لیڈرشپ موجود نہیں ہے اگر کارکران گفتاری دے سکتے ہیں تو لیڈرشپ کس گفتاری کے خوف سے سامنے کیوں نہیں آئے اس سے بات کریں گے بریک کے بعد پرام اکبر پھر خوش آمد ہے ندیم قریشی صاحب آپ دیکھیں آپ کے پر امن اتجاج کی ہر کوئی حمایت کرتا ہے لیکن آپ کے اگر سی ٹی ڈی کے راکین پولیس کے راکین ڈی چوک سے پکڑے جائیں ان کے پاس آنسو گیس کے شیل ہوں وہ پولیس کے ملازمین ہوں اور وہ مظہرین گندر شامل ہو کے پولیس کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو پیچھے دکیل رہے ہوں گفتار ہو جائیں کیا اس طریقے سے اتجاج سے ایسی جی ماتیں کرتی ہیں کہ اپنے صوبے کی پولیس کو لے کے اس نعباد میں اتجاج کروائیں ملک صاحب جو حکمران اپنے آئین پر حملہ آور ہو جو حکمران اپنی سپریم کورٹ پر حملہ آور ہو جو ان حکمرانوں کو اس بات کا احساس ہی نہ ہو کہ ان کے اس درویے سے پاکستان کا دنیا امیج کا بن رہا ہے کیا آپ اسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کی فیک آج پلان کر کے چیزیں لوگوں کو لوگوں کو ڈی ٹریک نہیں کریں گے میں کہتا ہوں ابھی کچھ دیر بعد دیکھے گا یہ پولیس ارکار آپ کے سامنے آ جائیں گے کچھ دیر بعد ملک صاحب مجھے ایک منٹ دے دیں صرف حضور کنٹینر سے لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ ناکل لگے ہوئے ہیں پورا پنجاب سیل ہے پورا اسلامباد سیل ہے کہ کوئی شخص اصلاح لے کر تو پھر فیلیا ہے پھر آئی جی اسلامباد سے ریزائن لے آئی جی پنجاب سے ریزائن لے اگر ان کی اتنی بڑی سیکیورٹی میں بھی لوگ مسلحہ ہو کر جسوں کی صورت میں یہ آ رہے ہیں تو پھر ہمیں اس پورے نظام پر پڑھنا چاہیے انہا لیلہ و انہا علیہ راجعہ چھیک ہے پرگرام جو کے وقت بڑا مقصر راجعہ کمر صاحب اگر پولیس کے اہلکار کے پی کے مسلحہ اتجاجیوں میں شامل ہو جائیں یہ جو بات کر رہے ہیں ابھی ردیم قریشی صاحب یہ تو پولیس کی نکامی ہے انٹیلیجنس کی نکامی ہے کہ وہ آپ کے ڈی چوک میں پہنچیں آپ گفتار تو آپ نے کر لیا لیکن ڈی چوک پر جب پہنچے راستے میں جگہ جگہ رکافٹیں کھڑی کر کے چیکنگ کی آپ نے فائدہ کیا ہوا بلکل کسی کی نکامی نہیں ہے جی آپ سب نے دیکھا کہ وزیراعالہ صاحب ایک پروٹوکول کے ساتھ آئے ان کے ساتھ مسلح لوگ تھے لوگوں نے آج دیکھا کہ وہ اپنے ساتھ مسلح لوگوں کو فائرنگ کرنے کے اشارے کر رہے ہیں اور فائرنگ ہوئی لوگ زخمی ہوئے یہ تو پروٹوکول نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس چیز کا دفعہ کیا ہے کہ جی وہ آ گئے ہیں تو آ گئے ہیں تو پولیس کا فیلئر ہے پولیس نے گرفتار بھی کی ہیں یہ کوئی درجن بھر گرفتار جو ہوئے ہیں وہ تو ہوئے اور پتہ نہیں کتنے ہیں کہ جو دفتار نہیں ہوئے تو اسلحہ تو سب نے دیکھا ہے یا تو کہیں کہ نہ دیکھا ہو گاڑیوں میں اور اتنا بڑا جب آتا ہے اس میں شاید پتہ نہیں کتنی سمگلنگ آئی ہوگی کتنا گولہ بارود آیا ہوگا جب اس قسم کے اجتماعات نکلتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی مارچ ہوا ہو آپ تاریخ میں دیکھنے بہت سے دوستوں نے انہیں کبر بھی کیا ہے تو وہاں پر یہ کنی ہوتا فیزیکل سرچ کتنے لوگوں کی ہوئی اس تاریخی میں اور خصوصا جب وزیراعلا کے ساتھ پروٹوپول میں لوگ لیکن مضمت اس بات کی کی جانی چاہیے کہ ان کو کس نے ڈیپیوٹ کیا تھا وہ کیوں آئے اور ٹیر گیس جو پولیس پہ چلی وہ کس نے چلائی جو سیکیورٹی اداروں پہ چلی وہ کس نے چلائی سرکاری اصلہ جب برامد ہوتا ہے اور وہ پرائیوٹ لباس میں اگر وہ یونی فاؤنڈ ہوتے تو کہا جا سکتا تھا گاڑیوں کی ہم نے نمبر پلیٹیں لگی ہوئی بھی دیکھیں اور اتارتے ہوئے بھی ویڈیوز دیکھیں یہ ساری چیزیں کرین سرکاری مشینری سرکاری گاڑیاں ایمبولنسز تو ہر چیز جو ہے بلکہ وہ جو پروٹیکٹیو ہوتا ہے ٹیر گیس سے بچانے کے لیے پولیس کو کہ جب وہ فسادیوں پہ ٹیر گیس پھینک رہی ہوتی ہے تو وہ ماسک پہ ہم نے دیکھے کہ وہ جو سرکاری پیسے سے ٹیکس پیز منی سے خریدی گئی چیزیں وہ دارالحکومت پہ حملے جو ہے معاون ثابت ہوتے دیکھیں تو ان چیزوں کا دفعہ نہیں کیا جا اس بات کا دفعہ تو شاید کیا جا سکے کہ بہت سے لوگوں کو پولیس سکین نہیں کر سکی اس حالات میں کہ جب وہ پچھلے چوبیس گھنٹے سے اسی چیز پہ معمور تھی لیکن پھر بھی پولیس نے گرفتار کیا تو میرا خیال ہے اس کا دفعہ انہیں نہیں کرنا چاہیے بلکہ مضمت کرنی چاہیے اس جو طرز عمل ہے یا پرام ایک بریک کا وقت ہوئے واپس آتا ہے اس کمرشم بریک کے بعد پرام ایک بار پھر خوش آمد ہے حیدر لکی صاحب اتجاج سچی بات جو بھی بات کرتے ہیں امیر باہ صاحب اتجاج کی اجازت ہونی چاہیے دنیا بھر میں ہوتے ہیں لیکن کیا کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک صوبے کا چیف مسٹر ہو اس کے پاس اپنی سپیشل برانچ ہو اس کے پاس سی ٹی ڈی کے کمانڈوز ہو اس کے پاس پولیس فورس ہو وہ اپنی پولیٹکل پارٹی کے لیے اس پوری فورس کو اور مشینری کو استعمال کر کے پروٹیس کرے اتجاج میں شامل ہو آگے بھی پولیس ہے ایک کے پی کے پولیس افسر کو یا پولیس ملازم کو روکنا مشکل ہوتا ہے وہ کہے گا جی میرے پاس اگر اصلہ ہے بے شک میں سیول کپڑوں میں ہوں میں تو سی ایم کی ٹیم کیسا ہوں جی بالکل دیکھیں امیر بھائی نے جو بات کی جو مثال دی انہوں نے فرانس کے مظاہروں کی یا نورویے کے مظاہروں کی تو یا جو مغربی ممالک میں جو مظاہرے ہوتے ہیں تو پھر ہم نے دیکھا نا یہ کیپٹل ہل میں کیا ہوا تھا جب آپ لائن کروس کرتے ہیں تو پھر قانون آپ سے نمٹتا ہے پار رائٹ مومنٹس میں کیا ہوا یوکے میں جب آپ لائن کروس کرتے ہیں تو پھر قانون آپ کو اپنی دسترس میں لیتا ہے سب سے پہلی بات لیے اور دوسری بات یہ ہے جو آپ نے علی امیر گنڈپور صاحب کی بات کی اب پہلے انہوں نے جو امیر بھائی نے بات کی کہ یہ آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے 63 ایک آف شیصلہ ہے اور ان ساری چیزوں کو انہوں نے بڑی زیادتی قرار دیا تو میں ویڈیو رسپیکٹ یہ پوچھنا چاہوں گا آپ 25 مئی 2022 کو بھی اسی طرح بہار نکلے تھے اسی طرح جنڈا بردار اسی طرح بردار اور اسی طرح ماسک لگا کر اور اسی طرح آسو گیس کے شیل اہتوں میں اٹھا کر اور خیبر پختونخواہ کا سارا ریسورس اپنے ساتھ ملا کر آپ تب بھی تو نکلے تھے تب کونسی آئینی ترمیم تھی تب کونسی 63 اے تھا ہمارے اضوحت قصور یہ تھا کہ آپ کی حکومت ختم ہو گئی تھی اور آپ طاقت کے زور پر اس حکومت کو واپس لینا چاہتے تھے اب بھی آپ وہی کر رہے ہیں جب مل چلنے لگتا ہے آپ ریاست پر حملہ آور ہو جاتے ہیں آپ کے پاس ایک صوبے میں حکومت ہے آپ اس کے سارے ریسورس کو استعمال کرتے ہیں آپ نے اس صوبے میں ان ریسورس کو استعمال کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی ترقی کا کام نہیں کیا آپ نے وہاں کی عوام کی ڈیولمنٹ کے لیے بھلائی کے لیے کچھ نہیں کیا آج آپ کے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے صوبے کی ڈیولمنٹ کے لیے کیا کام کیا عوام کی بھلائی کے لیے کیا کام کیا ٹھیک ہے میرے بھائی صاحب فائنل کمنٹ آپ سے مچا ہوں گا میں یہ جو ابھی نکوی صاحب نے بات کی کہ یہ عمران خان صاحب کے خود دعوے ہیں تقاریر موجود ہے کہ اگر آپ ریاست کو چیلنج کریں گے سڑکوں پر آئیں گے ملک جیم کریں گے راستے بند کریں گے تو ہم آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے لیکن محید صاحب شیاسی باتیں تو کی جا سکتی ہیں میں کچھ شیاسی بات نہیں کروں گا میں تو آپ سے اصولی بات کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اصول ہر دور میں لاغو ہونا چاہیے تھا اور ہونا چاہیے ہوتا رہے گا عمران خان نے جتر اشارہ کیا وہ پیل پی کے احتجاج کی بات عمران خان ہی کے دور میں پی ڈی ایم میں جلسے کیے عمران خان نے ان جلسوں کے بارے میں تو نہیں کہا کہ آپ ریاست پر عملہ کر رہے ہیں سب اس وقت کہا دیا گیا مولانا فضل عمان کشمیر ہائیوے سے آگے نہیں آئیں گے پڑاؤ کی جگہ دے دی گئی وہیں مولانا فضل عمان نے خطاب کیا تو مولانا آگے آجاتے ہیں نہیں آئے بلہ اچھی بات ہے نہیں ہے مولانا ٹھیک ہے تو سب کی ریاست تو روکے گی آگے آنے سے تو مولانا آجاتے ہیں آگے بھئی مولانا آجاتے آگے مولانا وائل ایٹ کر لیں لیکن اگر ریاست تیہ کرے گی یہاں سے آگے نہیں آنا تو کیا سیاسی جماعت کو رکنا نہیں چاہیے تو ریاست نے تو اٹھا کے جا کے باہر پھینڈ دیا اس ریاست کو اس وقت یاد نہیں آیا جب پی ٹی ایم نے آکے کانسٹیٹیشن ایونیو پر اعتجاب کیا اس وقت ریاست کو یاد نہیں تھا جب عمرتہ بندیال کے باہر آکے سپریم کورٹ کے باہر آکے بیٹھ کے یہی پیپلز پارٹی نون لیگ مریم نوازی سب نے آکے باہر پہ بطلے جلائے اور عمرتہ بندیال کو گالیاں دی اس وقت ریاست کو یاد نہیں تھا آپ ابھی کہیں کہ ملن صاحب کہ وہ بھی غلط تھا کہیں کہ ان کے اوپر پہلے مقدمات بنائیں امیر باز صاحب میں تو کہتا جو بھی ایک چیز لائن اگر حکومت تیہ کر لے اس سے آگے مظاہرہ نہیں ہوگا اس سے کسی کو نہیں آگے جانے چاہیے تو یہ لائن تیہ تھی رینڈ زون میں رینڈ زون میں اعتجاج بیڈی ایم نے آکے الیکشن کمیشن کے باہر پروٹیسٹ کیا ٹرک پر چڑھ کر ان لوگوں نے ٹرک پر چڑھے دیتے یہ لوگ کہیں ابھی مطالبہ کریں اپنے پروگرام میں کے سب سے پہلے حکومت یہی حکومت اپنی پر افیار قائم کریں میں کہتا ہوں ان کو پکڑ کے بند کر دینا چاہیے تھا آپ بھی کہیں نا مطالبہ کہیں کہ آج ان کے اوپر ٹھوک رہے نا ان کو میں تو کہتا ہوں اگر اس طور میں بھی کسی نے ریڈ زون کی خلاف عرضی کیا اس پہ بھی مقدمی ہو اور دوزہ چودہ کے جو دھرنے دینے میں چلے گئے تھے ان پر بھی مقدمے قائم کریں مسئلہ یہ نا مسئلہ یہ کہ ہم نے کسی ایک دکھتے پر دکھنا نہیں ہے نا ہمیں کہیں نا کی لاکہ عمران کو گھومن گیری میں ڈال نہیں ڈالنا ہے جب ہم نے تحق کر لے کہ اپنے عمران تو گھومن گیری میں ڈالنا ہے تو پھر تو اس کی نہیں سر ہم عمران خان اصل ہم ہیں عمران خان وہ کہتے ہیں وہ جو مرضی کر لے باقیوں گا اندر کر دیں کون کہہ رہا یہ کون کہہ رہا یہ یہ تو پیڈین کی سوچ ہے میں نواز دیل نے جو پروٹیسٹ ہے وہ ٹھیک ہی ہے میں نواز دیل کے پروٹیسٹ کے ساتھ تھا میں پیڈین کے پروٹیسٹ کے ساتھ تھا میں کہہ رہا ہوں میں نے خبر کیا میرے خود ہے کہ میں ساتھ تھا میں آج کیسے کہوں کہ عمران کا پروٹیسٹ غلط ہے اگر میں نواز دیل کے پروٹیسٹ کے ساتھ تھا تو میں کیسے کہوں کہ عمران کا پروٹیسٹ غلط ہے ٹھیک عمران کا پروٹیسٹ بھی ٹھیک ہے اس کا رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنا اس کی پارٹی کا ملک صاحب لیکن سر اگر انہوں نے کہہ دیا جائے کہ وہ ڈی چوک نہیں آئیں گے امیر باہ صاحب وہ کسی اور جگہ پہ جلسہ کریں گے تو اگر وہ کراس کرتے ہیں اٹمیز کو اور ریاست کو چیلنج کرتے ہیں دیکھیں جلسہ تو یہ تو جلسہ نہیں تھا یہ تو احتجاج تھا یہ تو کچھ جلسہ نہیں تھا ان کا یہ تو احتجاج تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ڈی چوک میں احتجاج کریں گے آپ حکومت سے اس پورے پروگرام میں کسی نے حکومت سے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ بھئی آپ اپنی سہدائی کو بھی تو کم کرو ٹھیک اپنے آپ کو بھی تو دیکھو اس مطالبہ کیا اسی کو لگے میں ہم تک تو نے جو بہت نکل آیا تو بھئی چوک میں آگیا تو نے جسر کر دیا امیر عباس صاحب چلی اس میں ایک تفصیلی پوراں بھی کرتے ہیں چونکہ آج پوراں کا وقت بڑا ختم تھا امیر عباس صاحب ندیم قریش صاحب راجعہ کمر السلام صاحب حیدر نکویر صاحب حصہ موجود ہیں ناظرین انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ